سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے ہماری دو دنوں سے بات نہیں ہوئی ہے بس بیزی تھی تھوڑا سا طبیعت بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی گیسٹ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے افتار پارٹی تھی تو بس اسی میں بیزی تھی چلیں جی آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی مزید کی ہے آپ بھی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ مجھے فیڈبیک بھی اس کا دیجئے گا بہت ہی زیادہ سیمپل ہے اور کم انگریڈین سے بننے والی ریسپی ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے میں نے چکن لی ہے میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا سے کٹ اس لیے لگائے ہیں کہ اس میں اچھی طرح اندر تک جو ہم اس کی گریوی بنائیں گے وہ چلی جائے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے سکھا دھنیا لیا تھا نمک لیا ہے پساوہ زیرہ لیا ہے گھر کا چاہ لے لیں آپ بیر کا لے لیں کالی مرچ لی ہے کوکنٹ پاورڈر لیا ہے گرین چلی لی ہے پودینہ ہے ہری مرچ ہے اس میں دھنیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں میں نے پودینہ ایٹ کیا ہے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے میرے پاس سادہ دہی نہیں تھی یہ میرے پاس سرائیتے والی تھی میں وہ یوز کر رہی ہوں آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں میں کریم میں اٹھ کروں گی لسن ادھر کا پیسٹ جائے گا بہت ہی سیمپل ہے جھڑ پڑ بننے والی ہے بہت ہی انجوائی کریں گے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا چلیں جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم اس میں کالی مرچ اور تھوڑا سا دارچینی آٹھ کرتے ہیں آئل لیلے آم کی ہی لیلے میں نے آئل یوز کیا اس میں جیسے ہی ہمارا آئل گرم وہ اس کی خوشبو آنے لگے گی تو آپ نے سب سے پہلے اس میں چکن ایٹ کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ بھی نہیں ایٹ کرنا لسن ادھر کا پیسٹ یوز کرنا ہے اور اس کے پانی میں ہی آپ نے چکن کو بنانا ہے کیونکہ جتنا اس کا فلیور آئے گا چکن میں اتنا ہی تیسٹ آئے گا یہ دیکھیں گی اس میں اب ہم لسن ایٹ کرنے جا رہے ہیں لسن ادھر آپ تھوڑا سا زیادہ ایٹ کیجئے گا کیونکہ اس کی گریوی بھی بننی ہے اور لسن اور سوڑی اس میں آپ نے ٹیماتر اور پیاس نہیں ایٹ کرنے چلیں اس میں اب ہم زیادہ پانی ڈالیں گے اس میں چلا گیا ہے گرم مسالہ چلا گیا ہے چکن چلا گیا ہے آئل چلا گیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے دس منٹ نہیں آپ پانچ منٹ اس کو ڈھک دیجئے گا کیونکہ اور پیس کے پروسیجر ہیں اسی لیے پانی چلا گیا ہے اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں گے یہاں پہ پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو اب کافی ہر تک وہ پرائے ہو گیا اس میں ہم جو پیسٹ ہم نے بنایا ہوا تھا وہ ایٹ کرتے ہیں کالی میں چکا ساتھی ساتھی اس میں جائے گی دہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے چل مجھے تھوڑا سا اس کا پانی خوشک ہوتا ہے تو ساتھی ساتھ ہم مسالے ایڈ کرتے ہیں اس میں ہم نے پین چینج کیا ہے اس میں میں نے دو سے تین ہڑی میرچ سابو ٹالی ہے اس کا اوائل نکلنا ساتھ ہو گیا اس میں ہم مسالے ڈالتے ہیں جو ان سے میں نے آپ کو بتائے تھے کوکنٹ ہے اس میں کسابہ کوکنٹ ہے زیرا ہے دھنیا پاوڈر ہے نمک ہے کالی میرچ ہے بسم اللہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہیں گے یہ دیکھیں کہ چیز کی گریوی تیار ہو رہی ہے چلیں جی اس کا اوائل نکل آیا ہے اچھی طرح یہ بن گئے اس میں ہم کریم ایڈ کر دیں آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے دہی بھی ڈال دیا ہے اور اس میں کریم بھی ایڈ کر دیا ہے اوپشنل کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ اوائل بل ہے تو آپ ڈالیے گا نہیں پڑھنے دیجئے hy missing آپ 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 ہ مزے کا اتنا جوسی اتنا مزے کا ماشاءاللہ ٹیکسچر آیا ٹیسٹ بہت اس کا اچھا ہوگا کیونکہ میں بناتی رہتی ہوں ایسی ریسپی تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہناز کچن کو مجھے دے اجازت ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ویڈیو کے ساتھ